سلام علیکم ویلکم ویلکم ربیہ خان یوٹیوب چینل کیسے میرے امام سبسکرائیبر ڈیوئرز ملید ہیں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اپنی سبسکر احسان کیسے ٹھیک ہوں اور آج میں آپ کو لے کر آئی ہوں دیکھ سکتی ہے سپر فائر وک ایک شاپ ہے اور اس شاپ پر کیا ملتا ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے ربیہ خان یوٹیوب چینل پر میری کوشش ہوتی ہے ہوتی ایک ٹرینٹک ٹوپکس میں لے کر آؤ تاکہ عوام انداز کو میرے چینل پر فائدہ ہو سکے تو سپر فائر وک ایک شاپ پر کیا ملتا ہے یہاں پر ملتا ہے بہت سارے فائر وک کا سامان کھل جھڑیاں کیونکہ نیوئر آنے والا ہے اور کرسپس سیلیبریشن بھی آنے والی ہے تو بھائی اپنی ہفادت کو تک کریں اور اس کو بہت ہی سیفٹی برمس کے ساتھ اس کو یوز کریں یہ نہیں کہ آپ کوشی گھر میں بہت ملتا ہے بہت ملتا ہے یہاں پر سب کچھ ہول سیل ریٹس پر ملتا ہے اور آپ کو پرائزز کی اپریڈنیس دینی ہے اور سیفٹی اور سیکیورٹی کے ساتھ آپ کی زیادہ کی حفاظت کرتے ہوئے آپ کو انٹرچینمنٹ پروبائید کرنا ہمارا پرزے تو آپ بھی پلیز سپورٹ کریں اور اس شاپ کی لکیشن اگر میں بتاؤں آپ کو تو ہمجھو کس وقت موجود ہیں میرے جدہ روڈ پر میرے جو کیا پی سینگر میں اس نے جس سپاوزیٹ ہے یہ اور اس شاپ کا نام ہے سپر پاربک یہاں پر ہر چیز کھل جڑی ہے اور برڈیز پارٹیز چیز کھل جڑی ہے یہاں پر سب کھل جڑی ہے سب کھل جڑی ہے وہ بھی ہول سے جڑی ہے اگر آپ نورمل شاپ سے لیں گے تو آپ کو بہت ایکسپنسیو پڑے گا جس سپوز یہ کھل جڑی ہے تو یہ ہے اس کی پرائز temigo تو اسے ایت کھل جہاں کوئی دکھ روڈ پٹیھ روڈ پر کھلیں گی ہاں کی طرح سپی طرح کھل گی برہی خان جیتے ہیں ہمیں سپوٹ کی جگہ آئیے یہ سوپر فائر بک شاپ انہیں ساتھ اس سے ہم آپ اس کے ساتھ ریٹس پر 곱 یایا ہمارے پاس چھوٹے اور بڑے کرکرز کے حوالے سے آتیز بازی اور چلاوی کے حوالے سے بہت سارے آئٹمز ہوتے ہیں اور اس حوالے سے ہم دیفرینٹ آئٹمز کے اندر لوکل ورائٹی کے اندر بھی اور ایک ورائٹی کے اندر بھی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو جتنے بھی لوگ ہیں جن کے ایونٹس ہوتے ہیں یا کوئی ایسے سلیپیشنز ہوتے ہیں تو اس کو مزید انجوائبل بنانے کے لیے لوگ ہمارے پاس ضرور ریزیٹ کرتے ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے شوروم کے اوپر یہ پھل جڑیوں کے بہت یہ بہت یہ ویل نون آئٹمز ہے ہم بچپن سے اس کا استعمال کرتے آرہے اور اسے لس اندوز ہوتے آرہے ہیں شبرات کے اوپر بھی جو ہے وہ لوگ اس کو جب آتے ہیں اس نے کتے پیسیز ہوتے ہیں یہ بارہ پیسیز کا پیک ہے کافی گری سائز میں ہے ہمارے پاس یہ تین سائزز کے اندر اویلیبل ہوتا ہے یہ شمو پیک ہے اس کا یہ میڈیم سائز کا پیک ہے اور اسی طرح سے یہ جو ہے ہمارے پاس ہم شہدے ہیں ہم شہدے ہیں ہم شہدے ہیں بلکل سی بھی عجل کے سئلے والےALLY اور اس کا چیں تمہست tradition سورس کے لیے یا فرقی سورس کے لیے انڈور پرپس کے لیے لگ اس کو بہت آنید کمارکت ہے کیونکہ سیف ہے نا یہ سیف ہے یعنی کہ اس کی چنگاری بیک برٹ تو نہیں آتی نہیں 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 بلکل بے فیقر ہوگے ہم اس کو جلا سکتے ہیں بچے بھی لیڈیز بھی بڑے اور اسی طریقہ سے اس کے لیے ہمارے پاس سائزز اویلیبل ہوتے ہیں سب ٹیکٹ کے اندر جو ہے وہ بارہ بارہ اویلیبل ہوتے ہیں جیسے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا جمبو پہ گا 250 روپیز کا اسی طریقہ سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 150 روپیز کا ایک پیک ہے اور اسی طریقہ سے یہ اس کا سنال سائز جو کہ صرف 80 روپیز کے اندر اویلیبل ہے اور ہر کسی پیکٹ کی کونٹیٹی کے اوالے سے اس کے اندر بارہ بارہ جو ہے وہ کونٹیٹی موجود ہوتی ہے یہ شادی بیاں میں استعمال ہونے والے ایک بہت ہی well known item ہے جیسے ہم انار بھی کہتے ہیں اس کا کام کسی بھی قسم کا شور شنابر کرنا نہیں ہے اس کو نورملی لوگ جو ہے وہ چراغیں کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور اس کا کام صرف اور صرف چنگاریاں بھی کہرنا ہوتا ہے اسی طریقے سے ہمارے پاس نورملی ہم اور آپ بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ جب بھی انار جلایا ہے ہم نے دیکھا ہے آگ کا جو کلر ہے وہ گولڈن نکلتا ہے تو اسی طرح اس کے اوپر ہمارے پاس نئے دور کی جدی چیز بھی موجود ہے جس کی چنگاریاں سلور ہیں اور یہ ایک سلور انار ہے جو بہت ہی ریزنیبل پرائز پر صرف دو سو روپے کے اوپر ہمارے پاس ایک دیلی بل ہو اناروں جیسی طرح کے اندر ہمارے پاس یہاں بچوں کی ورائیٹی بھی موجود ہوتی ہے جس کے اندر ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ سلور شاور بھی بچوں کے موجود ہیں اور یہ گولڈن شاور بھی بچوں کے موجود ہیں بہت ہی ریزنیبل پرائز کے اوپر 50 روپیز پر فیس کے اوپر ہمارے پاس آویلیبل یہ تقریبا 6 سے 7 جو ہے وہ پھرٹ کی ہائیٹ اپنے میں رکھتا ہے اور تقریبا 10 سیکنڈ کے ڈیوریشن رکھتا ہے یہ بہت ہی دیوریشن لگتا ہے جیہاں بلگو سائز کے حوالے سے اور پھرائز کے حوالے سے چیز کی پرفورمنس ہوتی ہے لگرز کے حوالے سے بھی کچھ ورائیٹی موجود ہوتی ہے جس کے اندر یہ پٹاپو والی لڑی جسے ہم کلاشن پٹی بھی کہتے ہیں یہ بہت ہی ویل لون آئیٹا ہے بہت چلتی ہے ہر یہ ساں اور اسی طریقہ سے جو ہے یہ لڑی دو سو روپے کی ہے اس میں چھوٹی بھی ہے اس میں چھوٹا سائز آویلے بلے جو کہ صرف 100 روپیز کے اندر آویلے بلے 100 روپیز میں آویلے بلے اناروں کی ترس کے اندر اناروں کی لسٹ کے اندر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اناروں کی فیملیز کے اندر یہ ایک فیملی میمبر جو ہے ہم اس کو بھول گئے اسے کہتے ہیں چائنا کون انا اور یہ آرٹیفیشل فائر اپنے میں رکھتا ہے اور یہ نورپلی سٹیج کے لیے اس کو لوگ یوز کرتے ہیں اور یہ آرٹیفیشل فائر ہے کسی بھی قسم کا کپڑے پر جند پر یا کارپیٹ کے اوپر نفصان نہیں ہے یہ کھول فائر شاور ہے جس طریقہ سے ہم روڈ پر انار جلا رہے ہوتے ہیں چلاگہ کرنے کے لیے اسی طریقے سے آج کل کی طرح کے اوپر لوگ بینکوٹس کے شوٹ کے لیے اور فیملی شوٹ کے لیے اس کو سٹیج پر چلا رہے ہوتے ہیں یہ بہت دین ایمبر پرائز کے اندر ہمارے پاس آبیلے بار ہے اور تیس سیکنڈ کے ڈیوریشن ہوتی ہے یہ ایک پٹاکو والا دانسنگ انار ہے جو دائی سے تین منٹ کی دیوریشن اپنے میں رکھتا ہے اور یہ چھوٹے سے پونشن کے اندر راؤنڈ کریکنگ کرتا رہتا ہے اور ہمارے ویورز کو یہ بہت زیادہ لوگ سندوز کرتا رہتا ہے اپنے پٹا بہت دین سو روپے پر پیس تین سو روپے پر پیس اور تکری بم دو سے ڈھائی منٹ کا اس کا ٹائم فریم ہے جب پلک یہ اپنا جو ہے ورکنگ کرتا رہتا ہے پی سر یہ کیا ہے یہ سب کریکرز کی ورائیٹی ہوتی ہے جو آواز والے آئیٹم ہوتے ہیں جیسے یہ رانی بم ہے اسی طریقے سے یہ سیل بوم ہے اسی طریقے سے ہمارے پاس یہ چھوٹے سیل بوم موجود ہیں بچوں کی ورائیٹی بھی موجود ہوتی ہے لو اور ہائی ساؤنڈ والی اسی طریقے سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ٹریکرز کی ورائیٹی کے اندر سوپر ٹائٹانیک ہو گیا گوڈزلا ہو گیا اسی طریقے سے یہ تمام طرح ورائیٹیز ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں ٹھیک ہے ہنڈیڈ روپیز ہنڈیڈ روپیز میں یہ چیزیں موجود ہیں اب ہم آجاتے ہیں آتش بازی کی طرف کے اوپر جو نورملی لوگ جو ہے وہ اپنے ایویٹس کے اندر سٹائی شورٹس کی طرف پہ اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور اسے لطفندوز ہو رہے ہوتے ہیں اور یہ ایک ٹوئنٹی فائرز والی اسٹک ہے جس کا کام ہے کلر فل سٹارٹ بنانا اور تین سے چار فلور کی اس کی ہائیٹ ہوتی ہے پروپرلی سکائل شورٹس والی جو کہ بلاسٹ اور ملٹی کلر کے فلاور بنانا ان کا کام ہوتا ہے اور یہ آٹھ شورٹس والی سٹک ہے یہ سکس انڈر کی ہے یہ ٹوئل ملٹی کی ہے اسی طریقے سے چھوٹی سٹک بھی اوپیز کے اندر ہیں بلکل اس کے اندر جو ہے وہ بڑے آٹھ شورٹس ہوتے ہیں ان میں بڑے پانچ شورٹس ہوتے ہیں اسی طریقے سے ہمارے پاس یہاں کلر فل روکٹس کی ورائیٹی بھی موجود ہوتی ہے یہ چھوٹل میں لگا کے یہ بلکل یہ چھائنیز روکٹس ہے ان کا کام جو ہے بڑے خوبصورتی سے جو ہے وہ اوپر جا کر آسمان پر فلاورز بنانا ہے یہ کپی کا پڑتا ہے یہ بہت ریزنیبل پرائز کے اندر اویلیبل ہے پاندرہ سو روپے کا جو ہے یہ اس کا پرائز ہے اور یہ چھے پیسز کا جو ایک پیکٹ ہے یہ پاندرہ سو روپے کا اندر اویلیبل ہے نورمال ریگوڑا راتش پانچی سے سوڑا سا آگے بڑھتے ہوئے بڑے ایویٹس کی جو جان ہے اس کو بڑھاتے ہوئے ہمارے پاس یہاں نورمال فائر وکس سے بھی اوپر کی اپگریڈ فائر وکس موجود ہیں بڑے ایویٹس کے اندر جو ہے وہ چار چاند لگا دیتے ہیں اور ان کا کام اس طریقے سے بڑی بڑی فلاورنگ کرنا ہے ہیوز ہائیٹس کے اوپر دا کر اور یہ اپنے آپ کے اندر بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی سورت جو ہے وہ ندارہ مدیتی ہے 10,000 اٹھ یہ 10,000 کی اکی سٹک ہے جس کے اندر 8 شوٹس ہے اس کو جو ہے وہ بڑے جمبو شوٹس کہا جاتا ہے دمگار ہوگا ہے جی اس کا ساونڈ بھی ہائی ہوتا ہے اس کی جو آئیٹ ہے وہ بھی زیادہ ہوتی ہے اور یہ بہت جو ہے وہ بہت ہیر بکس ہے واہو اس کے اندر بھی اویلیبل رکھی ہے شیطی چھوٹ جیہاں بلکل یہ صرف 300 روپے کی تکٹ سائز کے اندر یہ آویلیبل ہے تو جو بندہ آرٹ شوٹ والی سٹک نہیں چلانا چاہتا یا نہیں خرید سکتا وہ اس ایک سنگل شوٹ سے بھی جو ہے وہ اپنے پارٹی کے اندر اضافہ کر سکتا ہے مجھے ایک چیز بتا دیجئے آئے ہوا کوسٹن کے جو یہ بڑی والی جو یہ سیون ساوزن کی سٹک ہے اس میں یہ حرم پول تو نہیں اس کے سیفٹی پرپس ہی ہے کہ ہم نے اس کو ہاتھ میں نہیں ہول کرنا ہے کوئی بلک کے ساتھ ہم نے اس کو ڈیچ کرنا ہے ٹیپنگ کرنا ہے اور اس کو جو ہے اس کارٹر جلانے کے بعد اس سے دور ہو جانا ہے سیفٹی پرپس کی لیے کم سے کم آپ جو ہے وہ اس سے دس قدم دور ہو جائیے یعنی تکریبان آپ ایسے سمجھ لیجئے کم سے کم پانچ سے چھے فٹ آپ نے اس سے جو ہے وہ دور ہو جانا ہے چھیک ہے اور اس کے بعد یہ چار سے چار سیکنڈ کی گیپ سے جو ہے یہ اپنے آرٹ شورٹ کرتی رہتی ہے اور ایک بڑا پاور فل بڑا پریشر والا شورٹ بہتا ہے چار سیکنڈ کی گیپ چار سیکنڈ کی گیپ سے اپنے آرٹ شورٹ کمپلیٹ کرتی ہے میری کہ you have four seconds only to save your life لائف پہ خطرہ تو نہیں ہے نا نہیں اللہ نہیں کر رہے لائف کا دیکھیں کوئی خطرہ نہیں ہے ہر ایک چیز جو ہے دیکھیں یہ آتش ہے بارود ہے اس کی proper care ہوتی ہے اعتیات الگ ہوتی ہے اس کو اعتیات سے چلیں گا اور انشاءاللہ کوئی بھی کسی قسم کبھی نقصان نہیں ہے یہ بھی موجود ہے جس کے اندر چائنیز کلر فل روکٹ ہوتے ہیں ہمارے پاس اور یہ بھی ہیوڈ ہائٹ کے اوپر جا کر سنگل بلاس کرتے ہیں سنگل فلاورنگ کرتے ہیں سرک تھوڑی سی ریٹس بتاتے ہیں اور یہ بہت ریزنیبل ریٹس کے اوپر ہیں جیسے یہ چھوٹے فلاور والا ہے تھاؤزن روکیز کا ہوتا ہے یہ اس سے تھوڑا بڑا فلاور کرتا ہے بکڑن کرتا ہے اس سے خوبصورت ڈیزائز ہوتا ہے یہ پندرہ سو روکے ایک کی کوسٹ ہے اسی طریقہ سے کچھ لوکل روکٹ ہیں جو کہ اسی اور سو روکے کی رینج کے اندر بھی مل جاتے ہیں اور یہ اس کے علاوہ کچھ ہمارے پاس کلر فل روکٹ ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی جو ہے وہی 400 روکیز کی بہت ریزنیبل پرائز کے اندر آویلیبل ہے اور یہ ایک بہت ہی جو ہے یہ زبردست اور بہت خوبصورت آئیٹم ہے یہ سنگل شوٹ کے اندر ہوتا ہے اور یہ تقریباً ہیوز ہیڈ پر چالیس سے پنتاریس خلور کی ہیڈ پر جا کر اپنا سنگل بلاس کے ساتھ بہت بڑا ملٹی کلر کا بہت بڑا فلاور بناتا ہے بڑی آتش بازی سے آگے پڑتے ہوئے اور شادی بیا کے ایوٹ سے آگے پڑتے ہوئے نارمل جو اوکیزنز کے اوپر جیسے دیوالی ہے ہیپی نیوئر ہے چودہ دست ہے نارملی بچے جو ہے وہ پٹا کے پھاڑنے کو بہت زیادہ انجوائی کرتے ہیں اور اسی وجہ سے ہم نے اپنے پاس یہاں پر جو ہے وہ چھوٹے اور بڑے لوگوں کے حوالے سے بچوں کے حوالے سے اور لڑکوں کے حوالے سے بھی کریکرز کے بڑی ریج ہمارے پاس یہاں پر ہم نے رکھی ہوئی ہے جس کا اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک چائنہ باؤں میں جو کہ ایک چائنہ باؤں ہم جلا کر فکتے ہیں تو نورمال ہی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک دفعہ پٹتا ہے لیکن یہ چار آواز ماچی سے اس کا کم از کم چار دفعہ پٹنے کا اس کا قام ہے تو یہ ایک چائنہ باؤں ہم جلا کر فکیں گے تو کم از کم تین سے چار دفعہ جو ہے وہ اس نے پٹنے ہوگا ہے صور روہ کے اندر ہے وہ ٹوئنٹی پیسز کا پیکٹ ہے یہ بہت زیادہ ہمارے پاس ہمارے پاس آئیٹم بھی ہے یہ سیل باؤں کی ورائیٹی ہے یہاں پر یہ ایک بارہ دانے کا پیکٹ ہے جو کہ صرف ہوس میں کے پرائیس کے اندر ہے بلکل آپ اس کو مارچز پہ بھی رکھے رگڑ کے پیسز سکتے ہیں اور نیچے رکھے بھی آگ لگا سکتے ہیں یہ دھاغہ مارچز ہے یہ راکھی مارچز بھی کہلاتا ہے اس روٹ کے بودھ سائٹ پر دھاغہ ہوتا ہے اس کو ہم نے صرف ایک کھیچھنا ہے دونوں طرف سے اور یہ ڈی بری نہیں ہے ڈی بری نہیں ہے ڈی بری کا ہوتا ہے بیسیکلی ہوا میں فلای کرنا اور چنگاریاں بکھرنا اس نے ہوا میں فلای نہیں کرنا ہوتا ہے اس نے صرف اور صرف ہوا کے اندر زمین کے اوپر جو ہے وہ گھومتی ہے اور کلر چینج کرتی ہے اسے ہم کلر چینجر یا سویںگر بھی کہ سکتے ہیں رنگین چکری بھی کہ سکتے ہیں جبردست اور سر یہ بڑا والا یہ ایک چھوٹا سا سٹائے شوٹ ہے جو ایک بڑا ساؤنڈ اپنے میں رکھتا ہے اور اچھوٹا فلاور بناتا ہے سکائے شورٹس کی تلسکے کو چلایا جاتا ہے اور یہ سنگل شورٹ ہے اور یہ سنگل پیس سرکھنڈ روپیس کے اندر آویلیبل ہے یہ ایک موٹڈ آئیٹم ہے یہ چینجھ آئیٹم ہے اور سر یہ گھول گھول سکی چیز ہے یہ بھی کریکرز ہیں آواز والے آئٹم ہے یہ گرین بول کے نام سے ہمارے ایک پتا ہے جو اسی روپے کی بہت ریزنیبل پرائس کے اندر پانچ پیسیز جو ہے وہ اس پیکٹ کے اندر ہمارے پاس یہاں پر آویلیبل ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے اور بڑے کریکرز کی ورائیٹی کچھ اور بھی ہمارے پاس موجود ہیں جس کے اندر ڈھول بم، ٹوفی بم اور سلور کریکر ہیں یہاں کتنے انٹرسٹنگ ہے ڈھول بم، ٹوفی بم، اسی طریقے سے یہ کلرفل چنگاریاں ہیں کلرفل چنگاریوں کے جمپنگ ہے، کریکلنگ ہے یہ کلرفل ٹوفی بھی کلاتی ہے اور یہاں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک بچوں کے لیے پسٹول سیٹ ہے جو پٹاکے والی پسٹول اور سیٹی والے فلیئرز کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ساری کی ساری آٹنز کے ساتھ اویلیبل ہے یہ 300 روپیز کا ہے صرف اور صرف اور اگرچہ آپ پٹاکے یا پسٹول ختم ہونے کے بعد ہم سے الگ سے بھی لینا چاہتے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ ہے یہ پٹاکے والی پسٹول ہے جو ہمارے بچپن کی یادوں میں سے بہت گہری یاد ہے یہ تو میں نے بھی پھڑے ہیں آپ نے بھی کرے ہیں جی 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 بلکل بلکل بہت انجھوائے کیا ہے ہم تو دول کے کے ساتھ میں یہ دول کے ساتھیں ہیں یہ صرف ایک 80 روپے کی پرائز کے اوپر آویلیبل ہے ہمارے پاس 80 روپیز کی اور یہ تھوڑی سے بیسٹ پوالیٹی کی پسٹول ہے جو کہ 150 روپیز کی آویلیبل ہوتی ہے ہمارے پاس بارپی اس پسٹل میں ہم نے کتنے تین کریں یاد زبردست ہے اللہ جواب شہب ہے بچوں کی ہے یہ ویورس بچوں کی ہے بار بار بینشن کریں یہ کلر ٹوفیز ہے جس طریقہ میں نے آپ کو بتایا پہلے کلر فول ٹوفیز جو ہے وہ ہمارے پاس مہا پر بھی پچھلے شیلز کے اندر بھی آویلیبل ہے اسی طریقہ سے یہ اسی طرص پر کلر فول چنگاریوں کے جمپنگ آؤ ریک لیں گے اللہ جواب ہے زبردست اسی طریقہ سے یہ چھوٹے پیکٹس کے ساتھ بڑے پیکٹس بھی اس کے آویلیبل ہیں چھوٹی فیملیز کے لئے چھوٹی پیکنگ ہیں بڑی فیملیز کے لئے بڑی پیکنگ ہیں اسی طریقہ سے یہ ٹیوب لائٹ بوم ہے بچپن کی یاد ہے ٹیوب لائٹ پٹاکہ بھی اس کو کہتے ہیں اور خلال اس کو بلپ پٹاکہ کہتے ہیں اس کو ہم نے مکہ مار کر پھیک دینا ہے اور آہستہ اس نے جو ہے وہ ایک گیس پلپ کر کے ایک چھوٹے پٹاکہ پرنا ہے اور آہستہ اس نے جو ہے وہ روتے کو ہسا دینا ہے اور سوتے کو جگا دینا ہے یہ very interesting پٹاکہ ہے یا کہ ہم نے اس کو جلانا نہیں ہوتا ہم نے اس کے اندر پکٹ کے اندر اس کو وہ搁تے کے باگز کو LUKA degree پھیک دینا ہوتا ہے، آہستہ اس میں جو ہے جو ہے گیس پلپ ہوتی ہے اور یہ خودپا خود پڑ جاتا ہے اور جبіє اچانک سے پٹا ہے تو اس کو سوتے ہوئے کو جگا کے لئے اور روتے ہوئے کو ہاں ہیں ہمارے بچپن کے ایٹم کے اندر سلوڈ آگے ہیں یہ ویسلنگ میزائل بھی ہمارے پاس آویلیبل ہوتے ہیں یہ ہم دکھا سکتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں یہ صحیح کرتے ہیں یہ ویسلنگ کرتے ہیں سی ٹی کے ساتھ ایک خرطاکہ مارتے ہیں بہت فنی زہب ہوتے ہیں بہت انٹرسٹنگ چیزیں ہیں رویگرس ای ہمارے پاس پاشا اللہ ہنڈر پلس آئیم موجود ہوتے ہیں جو بھر کسی ٹکٹ سائز کیا والے سے لوگوں کی قوتے خرید کے حوالے سے یہ بچوں نے بینٹنز والے آگے ہیں چائنا بوم یہ چائنا بوم کی ایک طرح ہوتی ہے جو ہم کنسل بوم مارچز کی سید کی طرح پسپندے لکھڑ کر پھینک دیتے ہیں اور وہ پانی میں بھی پڑ جاتا تھا یہ وہی ہے اسی طریقے سے ہمارے پاس بلگولی ہے اس کے اندر موجود ہیں different prices کے اوپر quality wise اس کی prices available ہیں اور اسی طرح کے اوپر کچھ اسی طریقے کے جتنے بھی items ہیں جو دکانداری کے اندر اضافہ کر سکتے ہیں ان items سے پائدہ اٹھانے کے لئے ہمارے پاس ایک special offer بھی ہے جو بارہ مہینے کی دکانداری کچھ لوگ ہم سے ہمارے ساتھ جڑ کر کرتے ہیں wholesalers کے حوالے سے ہی لوگ ہمارے پاس وزٹ کر سکتے ہیں quantity میں اور bulk میں بھی خریداری کر کر اپنے shop کے لئے اپنے اندنی کے لئے مدید اوپر کر سکتے ہیں ہمارے پاس ایک special offer ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ 12 مہینے کے اندر جوڑ کر جو بلک میں cartons کے cartons کی خریداری کرتے ہیں اور بڑی تعداد میں خریداری کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ اپتے کے لئے کیا کریں ہمارے پاس یہاں پر 03158557210 کے اوپر online delivery کی سہولت بھی موجود ہے اور ہماری location ہے امیجنہ روڈ پر just opposite اگر آپ 294 رنگی سے طور سے بس center کی طرف آ رہے ہیں تو center location پر just opposite جو ہے وہ surgical items کے بہت بڑی مارکیٹ ہے جسے مالانا پلازا کہتے ہیں اسی کے ground floor کے اوپر ہمارا یہ showroom location ہے اور ہم یہاں پر اپنے clean کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ بہتن فا بہتن services دینے کے لئے online delivery task ہے online ہے جا بردر سر جی آیا ساپ شاپ 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 ویسے بہت بہت جاتے ہیں کہ آپ نے یہ چینل پر دوسر سے ہمیں آئے کہ آپ کو آپ کو معنی آنے کیا ہے موجود کریں گے کہ آپ کو سی میں ہمارے پر آنے کیا ہے بہت دارہ لبائی امید ہے اوٹ امید ہے مجھے لوگوں سے شکریہ ہے جو بھی پتاکہ لوگر ہیں جو بھی یا ہوا پاروس کے لوگر ہیں لیلے بتائیے بہت بھی بتایا کہ ہمارا سمارت ہی شیئر کریں لوگوں سے جو کی سیلیبریشن لوگر ہیں جس بھی اقلاق کے جو خیل کے ناگر کے وغیرہ جو رسول بھی چیزیں چاہیے تو مبین کی اپنی اوٹر صاحب کو آج کے بات کو بہت دیاری انفرمیشن لگت دیاری انفرمیشن بھی نہیں ہوگی انفرمیٹی پر آپ کے لئے افیر ہے اس پہلانا ہے مارا پر بس یہ چیزیں یوز کریں لیکن آپ نے رسپانسی کی مزید کریں بلکل پر روپر کےہر آپ کو یہاں سمجھاتے ہیں آئٹم کو سوال کرنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں ساتھ ساتھ آپ نے مینشن کی ہے یہ چیز جو وہ پوشش کرتا ہے کہ ہم کسٹمرٹ کی نالیج میں لے کر آئے تاکہ اس کو آپریٹ کرنے کا بھونکو جو طریقہ سمجھنا آسکتا ہے آپ کو بہت شکریہ بہت اچھی شعور پر امید ہے ویڈیو اچھ لیں گے ویڈیو اچھ لیں گے تجھ کے آر کریں اور اللہ ساتھ پر بھی بڑھ کرتے اور ہمارے چینل بھی بڑھ کرتے اور ساتھ سے بڑھ کرتے آپ ایسی سپورٹ اٹھیں گے آپ سے جانا چاہتے سکتے کسی اور اچھے اور دیکھنیگ دوری اور یہ ساتھ آپ سے جانا چاہتے ہیں اللہ حافظ بای